اب ہم یہ سمجھیں گے کہ جس کا ظرف زیادہ اس کی ذمہ دری زیادہ معاف کرنے کی اور معافی مانگنے کی اس سے کیا امراض ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ معاف کرنا اور معافی مانگنے سے کیا امراض ہے یاد رکھیں کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں ہوتا اگر آپ نے بات کرنا چھوڑ دیا تھا اور آپ نے بات کرنے میں پہل کر دی تو یہ بھی ایک شکل ہے معاف کرنے یا معافی مانگنے کی اگر آپ کو کہیں پہ احتلاف یا اعتراض تھا آپ نے وہ احتلاف اور اعتراض چھوڑ دیا تو یہ بھی ایک شکل ہے معاف کرنے اور معافی مانگنے کی اگر آپ کسی سے علج رہے تھے اس پہ گھسہ آرہا تھا آپ نے علج نہ چھوڑ دیا گھسہ کرنا چھوڑ دیا تو یہ بھی ایک شکل ہے معاف کرنے اور معافی مانگنے کی یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ سے ہی معافی مانگے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا زرب زیادہ اس کی امیداری زہدہ اس سے کیا امراض ہے یاد رکھیں رشتہ تب نبتہ ہے جب دو لوگوں میں سے کوئی ایک ایٹا ٹائم جھکاؤ تیار کرے نرمی احتیار کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایک ہی مسلسل کرے میں یہ کہہ رہا کوئی ایک ایٹا ٹائم کرے کیونکہ اگر دونوں ہی زند پہ یا انا پہ اڑ جائیں گے تو پھر کبھی بھی وہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اور ریکوور ہونے کی طرف انہوں نہیں آئے گا کسی ایک کوئی نرمی احتیار کرنی ہوگی یہ نرمی کیسے آتی ہے جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ جس کا زرف زیادہ اس کی ذمہ داری زیادہ یہ چیز اس میں نرمی لے کے آتی ہے یاد رکھیں کہ اگر فرض کالے میرا احتلاف ہو گیا آپ کے ساتھ یا جگڑا ہو گیا تھا اور اگر یہ سٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آیا کہ جس کا زرف زیادہ اس کی ذمہ داری زیادہ تو یہ مجھے بہت سی چیزوں سے آزاد کر دیتی ہے جیسا کہ اس نے کا حق بند ہے کہ وہ مجھ سے معافی مانگی یا وہ یہ چیز کرے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پر سوچنے کے بجائے آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں کہیں مجھ سے غلط ہی تو نہیں ہوں تو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس کا زرف زیادہ اس کی ذمہ داری زیادہ تو یہ چیز آپ کو خود پر سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں اور یہ چیز آپ میں پھر نرمی اور جھکاولے کے آتی ہے ایک نیا زاویہ نظر آتا ہے جس میں آپ دوسرے میں ایپ ڈوننے کے بجائے خود میں ایپ ڈوننے لگتے ہیں اور جب آپ کسی بھی رشتے میں بگاڑ کی وجہ ڈوننے گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دو لوگ ذمہ دار تھے کوئی ایک ذمہ دار نہیں تھا یہ ضرور ہے کہ ایک زیادہ ذمہ دار تھا ایک کم ذمہ دار تھا لیکن ذمہ دار تو دونوں ہی ہوتے ہیں تب دیکھیں تعلیق فرض کر لیں تعلیق دو خاصل بھیجتی ہے اسی طرح سے جو رشتوں میں دھوری آتی ہے اس کی وجہ بھی دھول ہوگی ہوتے ہیں ہاں ایک کم یا ایک زیادہ ہو سکتے ہیں تو جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں جس کا ذرف زیادہ اس کے ذمہ داری زیادہ تو آپ پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں اور پھر آپ کو غلطیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں آپ کم ہے یا زیادہ وہ الگ بات ہے لیکن آپ کو یہ ضرور محسوس ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے غلطی کیا تو غلطی تو میں نے بھی کیا یہ چیز آپ نے نرمی لے کے آتی ہے اور پہلے کہی آپ نے جو دس دن میں آپ نے راضی ہونا تھا یا ماننا تھا اب ہو سکتا ہے دس منٹ میں مان جائے تو اس لیے اگر آپ رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دو سٹیٹمنٹ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تو آپ کو قانونی اینکس سے بچنا ہوگا اور دوسرا جس کا ذرف زیادہ اسی کی ذمہ داری زیادہ معاف کرنے کی بھی اور معافی مانگنے کی بھی اسلام علیہ وسلم